السلام علیکم ایویوان کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج فرائیڈی ریفلیکشن میں سب سے پہلے تو میں درود پاک کے حوالے سے ایک ریمائنڈر دینا چاہ رہی ہوں ہم سب کو پتا ہے کہ درود پاک لیے بہت زیادہ برکات ہیں اور خاص طور پر فرائیڈی کے دن جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے تو اب امیجن کریں نا کہ آپ کا نام لیا جا رہا ہوگے نورین نے یا رضیہ نے یا آمر نے یا اتنا اتنا درود بھیجا ہے تو قصوت کرنی چاہیے درود پاک کی اور میں حدیث بھی پڑھ رہی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا تو سبحان اللہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے تو اپنی ایک روٹین بنا لیں کہ فرائیڈی کے دن بھی اور باقی دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ دودھ پاک پڑھیں اور باقی جو آج فرائیڈی کی سنناز ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ فرائیڈی سنناز کو ہم فالو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک چیز پہ غور کریں اور اس پہ سوچیں میں بھی اس پہ سوچ رہی تھی غور کر رہی تھی کہ ایک منہ حدیث پڑھی جس میں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومین ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور پوری انسانیت تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اب یہاں پہنا محبت کا ذکر ہوا ہے اور ہم سب اپنی اپنی محبتوں کا جائزہ لیں ہم انیلائز کریں کہ ہم کن چیزوں سے محبت رکھتے ہیں کیا ہماری محبت پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کا جذبہ یہ جو سکل ہمیں دی ہے یہ کسی وجہ سے دی تھی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں کسی کو اپنے جاب سے بہت محبت ہے کسی کو اپنی ذات سے بہت زیادہ محبت ہے کسی کو اپنے مال سے بہت محبت ہے کسی کو اپنے کسی دوست سے بہت محبت ہے اور ڈیفرنٹ قسم کی محبتیں ہر کسی کی لائف میں آتی ہیں لیکن ان محبتوں کو دینے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اس جذبے کو پہچانیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں یا اللہ سے محبت کریں اور ان محبتوں کو سب سے اوپر رکھیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے انہی محبتوں کو جو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی اور سب سے اوپر ہونی چاہئے تھی اس کو ہی ہم نے اتنا زیادہ دیا ان محبتوں میں پڑے رہے جو کہ دنیا کے رشتے اور یہ سب چیزیں ہیں اتنی محبت ان کو دے دی اور جس نے وہ محبت ہمیں دی تھی اسی کو ہی بھول گئے ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھول گئے ان کی قربانیاں ہی بھول گئیں تو کیا ہم واقع ہی ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہم سب اینلائز کریں اپنی اپنی محبتوں کو چھوڑی چھوڑی مثالیں میں آپ کو دے رہی تھی ہوں بہت سے ایسے حکم ہمیں پتا چلتے ہیں جیسے کہ ہیٹ کور کرنے کا حکم ہے کہ جب بھی فیملز باہر نکلیں یا نام احرم کے سامنے اپنے آپ کو کور کریں ہمیں حکم پتا چلتا ہے تو ہمارا کیا بیہیوئر ہوتا ہے ہمیں یہ حکم پتا چلتا ہے کہ آئی بروز فیملز کو نہیں بنانی چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں کیا ہم پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو اوپر رکھتے ہیں ان کی محبت کو اوپر رکھتے ہیں اور فالو کر لیتے ہیں یا پھر ہم سوسائیٹی کے جو فیشن ٹرینڈز ہیں ان کو اوپر رکھتے ہیں کیا ہماری محبتیں ان چیزوں میں تو نہیں ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں یا اسلام سے ٹکراتی ہیں اس کی ٹیچنگز سے ٹکراتی ہیں ہم سب کو یہ سوچنا ہے صدی اس میں والد اور اولاد کا ذکر ہوا ہے اور یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان کو سب سے دادہ محبوب ہوتی ہیں شادی سے پہلے آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو سب سے دادہ ان سے محبت ہوتی ہے اور شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کو سب سے دادہ ان سے محبت ہوتی ہے اپنی ساری قربانیاں آپ ان کے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کبھی سوچیں کہ یہ جو فیلنگز یہ جو جذبہ اللہ تعالی نے ڈالا تھا اس کی پہچان اللہ نے کرائی کہ اس جو فیلنگ کو لگانا کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فیلنگ رکھنی تھی کبھی آپ اپنی کسی لفٹ ون کو اپنی پیرنٹس میں سے یا بچوں میں سے کسی کو بھی کسی تکلیف میں دیکھتے ہیں یا کوئی بیماری میں دیکھتے ہیں تو آپ تڑپ اٹھتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر کی جو محبت جو جذبہ ہے وہ جاگ اٹھتا ہے آپ دعائیں کرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں جو محبت اندر ہے اسی وجہ سے آتی ہے تو یہ جو فیلنگ تھی یہ کہاں لگانی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے لگانی تھی ان کی کوششوں کو یاد رکھنا تھا ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا تھا اور پھر اسی فیلنگ اور محبت کو لیتے میں اپنی زندگی گزارنی تھی اور اس وجہ سے باقی رشتوں سے بھی محبت کرنی تھی لیکن ہم نے الٹا کیا ہم باقی رشتوں میں اتنے علچے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو ہی بھول گئے محبت کا حق کیسے ادا ہو ایسے ادا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو خود بھی پڑھیں سمجھیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے پیرنٹس اپنے لفڈ ونس کو بتائیں ان کو بھی ان کی محبت سے جھوڑیں ان کی قربانیوں کے بارے میں سوچیں آج کیا وجہ ہے کہ ہم ہم اپنے جوپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس جوپ کی وجہ سے ماری نمازیں بھی چھوڑ جاتی ہیں ہم یہ محبت کرتے ہیں پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی ٹاپ ریالٹی پہ ہے ہمارے دل میں کیا آج انہی بچوں کی وجہ سے ہم بہت سے ایسے اسلام کے کام چھوڑ دیتے ہیں ہم مسجد نہیں جا پاتے کیونکہ بچوں کی رسپونسیبیلٹیز ہیں ہم سب وہ قربانیا بچوں کے لئے کرتے ہیں دنیا کے کاموں کے لئے کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کی احادیث کو پڑھیں ان کی ٹیچنگز کو پڑھیں سمجھیں اپنی ذات پر اپلائی کریں اور پھر آگے شیئر کریں ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہئے اور ساری محبتوں سے اوپر پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہئے یہ ہم سب کے لئے رمائنڈہ رہے ہیں اس پہ سوچیں گے آپ سے اپنا خیال رکھی گا انشاءاللہ I will see you next Friday till then take care for sale علیہ حبیبی کا خیر الخلقی کلی